ناظرین اس دنیا میں تین مخلوقات پائی جاتی ہیں مذکر، مؤنس اور مخنس لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم کاشان راج پوچ سے مہک ملک تک کا سفر اس میں آنے والی مشکلات، محبتوں کی کہانی آج کل کتنے پیسے لیتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا مذہبی رجحان آپ کو بتائیں گے لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں کاشان راج پوچ جس نے ایک مذہبی گھرانے میں 1995 کو آنکھ کھولی کاشان راج پوچ بچپن ہی سے عام بچوں سے تھوڑا مختلف تھا اور جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اس کے گھر والوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ان کا بچہ تو دوسروں کی طرح نہیں ہے جو جو بڑا ہوتا گیا آپ کو مختلف ایسے بچوں والے شوک لاہق ہو گئے آپ نے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے میک اپ کو زیادہ ترجیح دی اور کاشان راج پوچ مختلف فیملی کے فنکشن میں جب اپنے رکس اور ڈانس کا مزہرہ کرتا تو لوگ اش اش کر اٹھتے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کاشان راج پوچ نے اپنا نام مہک ملک رکھ دیا لیکن اسی سے پہلے کا ایک واقعہ کہ آپ کو اپنے گھر والوں نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا کہ کیسے آپ نے اپنے اندر زنانہ آدات ڈال دی ہیں آپ کو مارا پیٹا بھی گیا لیکن اسی کے علاوہ علاقے کے مختلف لوگوں نے بھی آپ پر جبر الظلم کیا اور اسی کے علاوہ ناظرین میں آپ کو اگر بتاتا چلوں مہک ملک کی زندگی اجیرن ہو گئی ایک دن ماہ رمضان میں افطاری سے پہلے مہک ملک صاحبہ گھر جا رہی تھی کہ وہاں پر دروازے پہ انہیں روکا گیا مختلف لوگوں نے کہا آؤ تم سے کچھ بات کرنی ہے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے ہاتھ بھاندے موں پر تھپر رسید کیے اور ایک مشین لاکر آپ کے بالوں کا صفایہ کر دیا آپ روتی ہوئی سر کو چادر میں ڈھانپ کر گھر گئیں تو والدہ سے کہا کہ آپ کہا کرتی تھی میں بال کاٹ دالوں میں نے کاٹ ڈالے ہیں ناظرین مہک ملک ایک ایسی رکاسہ ہیں جن کے مجروں اور ڈانسوں کو لوگ پسند کرتے ہیں لیکن ان میں فہاشی کا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوتا میں آپ کو بتاتا چلوں مہک ملک جب اپنے گھر والوں اور اہلِ علاقہ سے مایوس ہونے کے بعد ایک گروہ جی کے پاس گئیں تو اس نے اسے ڈانس کرنے کے لئے بھیج دیا اور یہی مہک ملک کی کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا آپ کو بچپن ہی سے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی لیکن آپ نے اس کا اظہار نہ کیا اسی کے بعد آپ کو ایک نوجوان سے محبت ہوئی اور آپ نے اس کو بھی ادھورہ چھوڑ دیا کیونکہ آپ میں مرد کی صلاحیتیں بقول آپ کے زیادہ ہیں تو آپ نے اسی سے شادی نہیں کرنا تھی لیکن ویور اس کی ایک تیسری محبت سب سے دلچسپ ہے جو ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے اور آپ نے وہ ضرور دیکھنی ہے لہن لیکن اسی کے علاوہ محق ملک نے پروڈیوسنگ بھی سٹارٹ کر دی تھیٹر ہو وہ شادی بیعہ کی تقریبات ہوں یا کوئی اور مناظر محق ملک کو ہمیشہ دیکھا جانے لگا اور محق ملک صاحبہ نے اپنے نام کو بھربور تنازات سے پاک رکھا مختلف فیملی فنکشنز کے علاوہ وہ ایسے ٹی وی شوز پر بھی پرفارم کرتی رہی جس نے اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا لیکن کاشان راجپوت کی پہجان کو آپ کہیں پیچھے چھوڑ چکی ہیں آج بھی آپ کے رکس کو پورے پنجاب سمیت پاکستان اور ہندوستان میں مقبولیت حاصل ہے لیکن لوگ آپ کی شگفتہ اور بہترین طبیعت سے نواقف ہیں آپ ایک درد دل رکھنے والے خواجہ سراہ ہیں اور اپنے کمیونٹی کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کی تیسری محبت کا جو میں نے ذکر ادھورہ چھوڑا تھا وہ آپ کی اللہ تعالی سے محبت ہے جو سب سے خاص ہے اور اسی میں ہی آپ کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے آپ بتاتی ہیں کہ میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتی میں کبھی بھی اپنے آپ کو مشکلات میں گھرا ہوا دیکھتی ہوں تو میرے ہاتھ مسلے پہ بیٹھے ہوئے رب کی بارگاہ میں جب گریہ ذر ہوتے ہیں تو مجھے سکون مل جاتا ہے ناظرین آپ نے تبلیغ میں بھی وقت گزارا تلاوت بھی کرتی ہیں روزے بھی رکھتی ہیں آپ کے بہن بائی بھی مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اب وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور مہک ملک نے بھی کبھی بھی زندگی بھر انہیں شرمسار ہونے کا موقع نہیں دیا ناظرین میں آپ کو بتاؤں مہک ملک وہ شاندار فنکارہ اور اداکارہ ہیں ان کے کام کو بےہودگی سے ہٹ کر بھی پسند کیا گیا آپ نے لوگوں کے تانی سنے ہیں مشکلات برداشت کی ہیں لیکن اپنے عظم سے پیچھے نہیں ہٹی اور آپ ابھی خاجہ سراغ کمیونٹی کے لیے بہت سارا کام کر رہی ہیں لیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں رب ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مشکلات میں کمی کرے